اے حسین ابن علی تیری عظمت نہ سلام باغ بیشت کا مقدم تیری شورت نہ سلام فاطمہ گو لخت جگر مصطفیٰ گو لاد لو توں مرحبا اے ابن حسین اصل میں مر کے جزید ہے قتل حسین اصل میں مر کے جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ناظرین اسلام علیکم مختار جوڑی اکثر کوشش رہے کہ بک بک جوڑی شخصیاتیں ہمیں گنا باقی کروائیجے تو آج جناب محرم کی دست تاریخ ہے کربلا وہ باقی جوڑ ہوئے بہت دکھ انسان میں لگے گم لگے جسے وہ باقی یاد آگئے تو آج ایک بہت ہی مشکور شخصیت گوجری زبان و عدب گانی بلکہ پنجابی گا بھی پہاڑی گا بھی اور اردو گا بھی شاعر جلال الدین فانی صاحب میں جیسے موجود ہیں تو فانی صاحب آج جوڑو مارو انوانڈ رہو گربات کرنوں موزو رہو وہ یو جناب کے ایک تیہ دست محرم کے بارے ہم گربات کر رہے ہیں کربلاہو باقی جوڑو ہے اس کے بارے گربات کر رہوں اور ناظران تھارو جڑو کلام برحسوس تم نے کربلاہو باقی جوڑو ہے وہ بھی سنے گا تم نے موکو دیتو گربات کرنوں سردی پہلان تھارو بہت شکریہ دا کرو جی ملتار صاحب تھارو بھی بہت شکریہ دیا ہم انہیں بلان بستے ہیں ہم انہیں موکو بشن بستے ہیں تو سارا جرے ہم نے ذکر کیا تھو کہ کربلاہو باقی جوڑو ہے کلام تے ضرور سنے گا تم نے ماشاءاللہ ضرور لکھے گا تم نے اپنا کلام کلام سوفیانہ کلام ہر چیز جڑی ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھے ضرور تھے اس پر بھی تم نے پکا لکھے گا اسے پہلان ہم تھوڑوں جو مالتے ہیں کربلاہو جوڑو باقی ہوئے داس مہرم جڑو ہے اس کی تاریخ ایوار گردانی کرے ہم کلام اس پاس ہے نظر مالتے ہیں کیا اہمیت ہے اس کی جناب جی الحمدللہ سمہ الحمدللہ میری اوقات میری بسات بڑی نکی ہے مجھ نکی ہے یوں انوان جڑو ہے یوں پڑو ہے اس انوان پر بولن بستا ہے کوئی عالم فاضل مفتی یا اہل علم یہ ضرورت ہے ہوں ایک عام آدمی ہے تو انہیں یا کر گئے اعزاز بخشے ہوئے اس قابل میں نہ سمجھے ہوئے انشاءاللہ جو کچھ خیالات میرا ذہن مہیں اس انوان کی نسبت نہ پیش کریں وہ سامین کی خدمت ہوں مختلف صاحب محرم اسلامی سال وہ یعنی ہجری سال وہ پہلو مہین ہوئی ہے اس نے یوں اعزاز بھی حاصل ہے بلکل دوسری طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی نسبت سنگ اگرم گل کرا ایک اپنا منفرد مقام رکھا ہے یہ مہینہ بلکل کیونکہ اس ماہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لخش چوبی ہزار کم و بیش نبیان سردار بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر بے شک اللہ کا پیارا حبیب سید المسلین امام الانبیاء محراج پر جان علی شخصیت صدرہ کا مہمان یا کی تو کی کام جب قرآن مقدس میں مزمل قدہ کہہ گئے پکارے ہوئے قدہ مدسر کہہ گئے پکارے ہوئے اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کی شان نہ قرآن مقدس میں بیان کی ہوئے جب اللہ مالک کائنات جڑو ہے وہ اپنا محبوب کی شان نہ قرآن میں بیان کرے ماریہ زبان حقیر زبان کی حیمت رکھے کی جلت رکھے کہ ہم انہ کی تحریف بیان کر سکاں یا تحریف بیان کرن وہ حق ادا کر سکاں البتہ کوشش حقیر جائیں کوشش اللہ قبول کرے اور وہ نبیان سردار مقصد تخلیق کائنات میبر تخلیق کائنات پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور انہ کی پیاری لخت جگر خاتون جنت فاطمت الزورہ اور انہ کا پیارا داماد اور چوتھا یار حضرت علی کرم اللہ وجوالکریم انہ کا سابزادہ انہ کا لخت جگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جڑا کے اپنا نانا جان گیاں جڑا نانا جان گیاں کندہ پر سوار ہو گئے زلفانا لگام گئے جگہ پگڑ گئے عید پر سواری گیا طور پر جانا لہ دے نانا پھول یہ بہت ساری داستان چھپی میئے تاریخ کی برک دردانی کراں اگرام البتہ وہ نانا پھول جڑا کندہ پر کھیڑے تھا موڑا پر کھیڑے تھا زلفانا کھیڑے تھا انہ وہ میدان کار زار گئے اندر شہید ہونا خریعت مشیعت الہی تھی لیکن ظالمانہ طریقہ رہنا یزید ملہون گی فوج نے اہل بیتنا قتل کیو کوفہ میں بلا گیا قتل کیو اور یہ ایک بڑو تاریخ اسلام کے اندر وہ بڑو سانویں بہت بڑو دردناک واقع ہوئی کیونکہ گل ساری تھی سچ اور چھوٹ حق اور باطل یہ ہوتا ہے ایک بڑو وسیع انوان ہے لیکن اس ماہ مختصر اگر ہم گل کرنا تو یہ ساری گل حق اور باطل کا تقاضی منتی حق تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یو حق کہ اللہ تو بغیر کوئی عبادت کا لائق نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول جبیارہ حبیب تر پیغمبر ہے یو حق لیکن اس حق نہ منر نہ لگ یزید امیر مابیہ وہ بیٹو حالانکہ امیر مابیہ ایک صحابی تھا ان وہ بیٹو رستہ تو ایک قسم کو گمراہ ہو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یزید جڑو ہے وہ دین اسلام نے منہ ڈالو نہیں تھو کلمہ وہ بھی نبی کو پڑھا تھو قواہ وہ بھی مسلمان تھو اپنا آتھ میں لیکن گل ساری ایمان کا تقاضہ گیا پر گیا جڑو انسان اللہ کا نبی کو دشمن دے اللہ کا نبی کی آل کو دشمن دے اللہ کا نبی کی اولاد کو دشمن دے اہلِ بیعت کو دشمن دے تب پھر وہ اپنا مسلمان کا وایت ہے وہ گل کا بڑھنا لی نہیں البتہ یزید کا کام جڑا تھا وہ بڑا پوٹھا تھا شراب نوشی تھی جوہ بازی تھی جوٹ فریق تو دنگہ فساد تھا جتنا میں کام تھا اس کا وہ دین اور شریعت کے خلاف تھا اور شریعت مدائرہ لنا ٹکران اللہ تھا اور اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت اتنا ٹھیس پچھا تھا جس وقت اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازہ نہ یاگل برداشت نہ ہوئی کہ میرا نانا وہ دین جڑو ہے اس کے نل کھلوار کی جا رہی ہے تو انہوں مختصر ہی ارز کرتو جلو کیونکہ یہ جڑو انوان ہے یہ اپنا آق میں ایک بڑی غصت ہے اور جس وقت اگل انہوں نے برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی یعنی حق کی آواز اٹھائی اور باطل کے خلاف آواز اٹھائی یزید کا جتنا ہی پکھانڈ تھا جتنا ہی بری گلتی جتنا ہی گناہ اور پاپ تھا انہوں کے خلاف آواز اٹھائیں اب موجودہ تو اور گیا اوپر یزید جڑو تو وہ وقتی تو اور گیا اوپر طاقت مت ہو پاور مت ہو اقتدار مت ہو اور اور کوفہ کا لوگ جڑا تھا انہوں نے بہت بڑے دوخوں کیوں اور کوفیہ نے امام احلی مقام نہ خط لکھا بستانگہ بستانگہ خط لکھا چٹھیں لکھیں گاستانگہ ہتھ چٹھیں پیجیں گئیں کہ اے امام تم نباسہ رسول ہیں تم اہل بیعت ہیں تم اہو کوفہ اکمان ہم تھرہ ہتھ پر بیعت کرنگا ہم تھرہ ناناں گا دین نہ تقویت دیاں گا طاقت بخشنگا اور تھرہ بالکل نال بھانگا تھرہ آتھ پر بیعت کرنا جس وقت امام احلی مقام بے سر و سامان مدینہ پاک تنکوفہ کی طرف روانہ ہوگا تو صرف بہت تر تن اپنے نال لے گا جنہ ماں عورت بھی شاملتی بچہ بھی شاملتا جوان بھی شاملتا رشتدار بھی شاملتا ایک بڑا نقطہ کی بات آجائے مختار صاحب کہ اگر امام احلی مقام جنگ کی نیت کے نال آتا تب فوج لے گیا آتا اور اتھیار لے گیا آتا بچہ آتا ہے عورت نال بچہ نہ دے عورتہ نہ اور ماسوم علی اسکر جیسا یمنا پھول نہ نال لے گیا آتا یا بڑی گور و فکر کی بات ہے کیونکہ ات بھی کئی اختلافی معاملات بند جائیں کئی قسم کا مکتب فکر کا لوگ مختلف انداز جنال گل کریں مختلف خیالات رکھیں مختلف اپنا محقف رکھیں لیکن وہ منصفانہ اور غیر جانمداران طور پر ایک سامین پیغام دیں گے کوشش کرو وہ کہ امام عالی مقام اگر جنگ کی نیت کے نال آتا تب بچہ نہ تب عورتہ نہ نال لے گیا بے سر و سامان جس تو مدینہ پاک نروانہ ہویا تب کوفہ کی طرف آ گیا معصومیت کے اندر آ گیا کہ کوفہ کا لوگ کا نے خوش حمدید کیوئے تب ہم چلنا تب اپنا نانا جان گا پیارا دین کی تبلیغ بھی کرنا اور اس میں تقریب بھی بخش لیکن جس وقت کوفہ ما پوجیا ابن زیاد جڑو تھو وہ گورنر تھو یزید کو جڑو توڑ تر طریقوں تو وہ پہلا بیان کر چکے ہم اور اس وقت کوفیاں نیمی دیکھی ہو کہ وہ وقت کا حالات کا حالات کا ہتھاں پر بھیک گیا اور اڑتی ترنا لے پاسے ہو گیا اپنی اصلیت نہ چھوڑ گئے اپنی حقیقت نہ چھوڑ گئے حق پرستی نہ چھوڑ گئے اور خدا کا خوف نہ دل بچوں کڑ گئے کہ خدا کا پیارا حبیب اور نبی اللہ سردار کا نواسہ ہیں اور یہ ننم انہ پھول ہے گلستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول ہے اس کا انہ پھول گئے تک انہ نے ابن زیاد کی طرف روح کر لی ہو یزید کا اتھام پر بھیک گیا ابن زیاد کا اتھام پر بھیک گیا اور انہ نے توخے واضی کر گئے تا جس وقت اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا نواسہ امامِ آلی مقام جڑائیں جس وقت تشریف لیا تا انہ نے نال تو خوک کر گئے تا انہ نے نال جانب کیار کر لی اور برسارے پیکار ہو گیا میدانے کربلا گیا اندر اب ایک طرف عرب گوریدستان اور ایک طرف عربنی بے چٹان اور پانی کی کمی تپتی دوب اور دوسری طرف امامِ آلی مقام بے سرو ساما اپنا بچہ معصومانہ تا اپنیاں کالسیدیاں نہ لے گئے تا اس جگہ آگئے کفار گرنال پر سر پیکار ہو گیا اور خیمہ زن ہو گیا میدانے کربلا گیا اور دوسری بکھی جڑو لشکر ہے یزید پلید کو لشکر ہے جڑو یزید ملہون کو لشکر ہے جڑو وہ بہت بڑو وسی لشکر جرار ہے اس کے اندر بہت کھوڑا ہیں نیزہ ہیں تلوار ہیں بڑو جنگی ساز و سامان ہیں اس کے نال میں لیس ہیں کیونکہ بیتہ جنگ ہی نہیں اتنا تھا انگا امامِ آلی مقام ہے اور جس وقت حق اور باطل وہ ٹکرا ہو گیا تو اس وقت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وشیر میں نے یاد آئے کہ تقاضہ حق و باطل میں مثل فولات ہے مومن حلقہ ہے یارہ میں ہو مومن تو ہو بریشم کی طرح تقاضہ حق و باطل میں مثل فولات ہے مومن مومن کی پہچاندہ سی انہیں کہ جس وقت اپنا دوستان یارہ کا حلقہ میں وہ بیس ہے تو بڑو ریشم کی طرح نرم ہے جس وقت حق اور باطل کو تقاضہ آجائے فولات کی طرح سخت ہو جائے یہ مومن کی پہچان ہے الحمدللہ حدیث پاک کی روشنی مائے باکول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اب حق اور باطل کو تقاضہ لگ دیو تو امامِ آلی مقام فولات کی طرح سخت ہو گیا اور یہ ارادو کر لیو کہ اپنا نانا جان گا دین مطین نہ اس مشکل امتحان بچان بستے اور اس کڑی بچوں اپنا نانا گا دین نہ ایک سجابت کرن بستے ایک نکار لیان بستے ہم اپنی جان دین مستے بھی تیار ہیں ہم اپنا بھال بچہ نہ قربان کر مستے بھی تیار ہیں اب یزیدی فوج نے پانی بند کر لیو نیرے فرات کے اوپر پیرا لگ گیا اور کتنی سختی ہوئی ترہ دن تک پانی بند کی ہو رہیو نن و پھول علی اسکر چھ مہینہ گو معصوم بچوں پانی کی تس کے نال تڑھ رہے زبان صبح کے سنگاتو لے گئی ہے عرب کی گرمی اور عرب کی درمی اور اس صورت حال میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی انگڑائیں وہ گیا اور جاگے پانی کی مشک پار گئتا ہے لیانگی کوشش کی انہوں نے کہ خیمہ میں جاگتا ہے ہم اہلی بیعت کا ننہ معصوم پھولانہ پانی پلا لیکن یزیدی فوج کا ان ملہون ان بدنصیب فوجیاں نے تلوار کا باہر کر گیا حضرت عباس کا دوئے بازو کلم کر دیتا جس لئے دوئے بازو کلم ہو گیا یعنی دوئے بان جڑی ہیں حضرت عباس ایک شیر کی طرح مشک پانی کی نیر فراب پروں بھار گئے اپنی زبان ماں اپنے دندہ ماں چلا گئے جس طرح شیر شکار نہ لے گئے چلے جس طرح لے گئے چلا آیا اور بالکل نزدیک خیمہ میں پوچھ گیا تھا کہ ظالمانے مگروم آگے پھر بار کی ہو انہ نامی جام شہاد نوش دھروا دیتو اسے طریقہ سنگ معصوم علی عسکرنہ جس طرح لے لے گئے امام علی مقام گیا کہ اس معصوم بچہ گئے پر تس کرو اس کو کیا قصور ہے لڑائی تہاری مارے نہ لے بالکل بالکل اور انہ ظالمانے کے کیوں کے ترس کرن گئے بجائے یزیدی فوج کا جڑا کمانڈر تھا ہرمن اور شیمر انہیں بچوں ایک کمانڈر نے تیر کھچ گئے مارے کمان بچوں تسلے چھک گئے تیر مارے تے معصوم علی عسکر گاہ گلہ ملگو حلک ملگو اور ویوی اتھان پروں یہ ظلم جتنا ہی یزیدی فوج نے بربریت کی ظلم کیا ستم کیا یہ ستم سہ گئے امام علی مقام نے اپنا ننہ پھول بھی میدان کربلہ ماں پیش کر دیتا اللہ گراما اور پھر آخر پر لاست پر اپنی جان جڑی ہے اس کو بھی نظرانوں پیش کر دی تو یا تھی امام علی مقام کی مختصر جی ایک گل ورنہ میری زبان کے اوقات رکھا کہ امام علی مقام کی سیرت نہ شخصیت نہ یا شہادت نہ بیان کر سکوں ماشاءاللہ تم نے بہت ہی اچھا طریقہ بیان کیا ہے اور بنیادی چیز جگہیں تم نے ساری تسین جیرے تم نے خود ذکر کی اس وستہ ایک لمحو وقت روڑ ہے کہ اگر بند تفسیر جنال جائے مختصران تم نے جتروں اچھا طریقہ سمجھا ہے ماشاءاللہ بہت مارا جنا سنناللہ ناظرین سامین انہوں نے سنیا ہے تم شائریں ماشاءاللہ نامبار شائریں جنال جیرے تم نے پنجابی امام لکھئے پاری امام لکھئے اردو امام لکھئے گوجری امام لکھئے اچھا خاص ہو کلام لکھئے تم نے اس سوال ہے کچھ کلام لکھئے جناب جی سلام کروں امام علی مقام خدمت میں خراج اقیدت کا طور پر میں گوجری امام لکھئے سلام پشکی ہوئے یہ سامین گیوی تتھاری بھی نظر کروں بلکل بلکل جناب اے حسین ابن علی تیری عظمت نہ سلام اے حسین ابن علی تیری عظمت نہ سلام باغ بیشت کا مقدم تیری شورت نہ سلام فاطمہ گو لخت جگر مصطفیٰ گو لاد لو توں مرحبہ اے ابن حیدر تیری نسبت نہ سلام شیراز ہے کہ کمبو سارو لے گئے اپنو حق کی خاطر چل پیو کمبو سارو لے گئے اپنو حق کی خاطر چل پیو جان رب گی تھی امانت اس امانت نہ سلام کیا بہت خوب اور بہتر تان لٹایا اپنا کربلا گی خاکمہ بہتر تان لٹایا اپنا کربلا گی خاکمہ مرحبہ سبحان اللہ تیری حمد نہ سلام بہت خوب شیراز ہے کہ نکا جیا معصوم پھول لیں کربلا ما جان دیتی جی نکا جیا معصوم پھول لیں کربلا ما جان دیتی اسکرِ معصوم تیری پیاری سورت نہ سلام کیا بات ہے بہت خوب شکریہ حضرتِ عباس اپنی دوے بان کپاگے پھر بھی حضرتِ عباس اپنی دوے بان کپاگے پھر بھی مشک پانی بھر لے آیا ان کی جررت نہ سلام ماشاہ اور عرض ہے کہ لختِ جگر بی بیاں نے کربلا ماں پیش کیا یو شیر ٹڑو ہے یو آج کا وقت گی امتِ مسلمانگیاں پینا نہ تیانا مایا نہ بچیاں نہ ایک بڑے خوبصورت پیغام دے گو اور میں نے امید ہے کہ ماری ماں پہنٹیں بچی اس پیغام نہ سن گئے اس پر عمل بھی کریں ضرور بہت خوب لختِ جگر بی بیاں نے کربلا ماں پیش کیا پھر بھی پردہ دار رہیں ان کی عزت نہ سلام انہیں بے پردگی نہیں کی پھر بھی پردہ دار رہیں ان کی عزت نہ سلام اور سرک علم کروا گئے اپنوں دینِ حق کی لاج رکھی کیا بات سرک علم کروا گئے اپنوں دینِ حق کی لاج رکھی شہیدان گا سردار تیری اس شہادت نہ سلام اور ان پلیدان کوفیانہ رب گی لانت ہر طرف تو ان پلیدان کوفیانہ رب گی لانت ہر طرف تو چودہ طبق پیجیں تنہ تیری غیرت نہ سلام اور آخری شہر ارز ہے کہ سر گئے بھل ہوں چل گئے جاؤں صد کے دل گئے نالفانی یہاں ایک ارزو ہے کیا تمنہ ہے سر گئے بھل ہوں چل گئے جاؤں صد کے دل گئے نالفانی کربلہ نہ کہتو آؤں تیری قسمت نہ سلام کربلہ نہ کہتو آؤں تیری قسمت نہ سلام اور اے حسین ابن علی تیری عظمت نہ سلام باغے بیشت کا مقدم تیری شورت نہ سلام اور نکہ جہاں ماسون پھولنے کربلہ ماں جان دیتی اسکرِ ماسون تیری پیاری شورت نہ سلام بہت خوب سلام بہت اچھو کلام تھا اور ماشاء اللہ تمہیں ہر ملتب واقعات چڑھے ہم نے لکھے اور پھر حسوس جلوے کلامیں بہت اچھو کلامیں نار نالتہ ہم نے تفسیر گناتہ سے واقعے کرو لگے بارے بہت اچھا رکس نے کرنا پیانتی تمہیں موقع دیتو کربلہ بات کرنو جناب انسپیکٹر جلال دیم خانی صاحب بہت بہت شکریہ تھا بہت تھرو بھی شکریہ انواننا مکمل کریں ارشاد ارشاد بہت اچھو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے واہ کیا بات ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلہ کے بعد کیا بہت ہو بہت شکریہ تھے